بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم کی بے حد و حساب بھرستی ہوئی رحمت گناہگاروں کو معاف کرنے کے لیے مکمل تیار ہے یہ حدیث متفقن علی ہے بخاری و مسلم میں موجود ہے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر مسئلہ پوچھنے نکلا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے راہب نے جواب دیا نہیں تو اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا پھر وہ قبولیت توبہ کے بارے میں پوچھنے لگا تو ایک شخص نے اسے کہا فلاں فلاں بستی میں جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں اس نے اس بستی والوں کی طرف سفر کا آغاز ہی کیا تھا کہ اسے موت آگئے رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے بارے میں جگڑنے لگے کہ کون اس کی روح لے جائے پس اللہ تعالی نے اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی میت کے قریب ہو جائے اور دوسری بستی کو جہاں سے نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی میت سے دور ہو جائے پھر اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا دونوں بستیوں کے درمیان فاصلے کی پیمائش کرو جس طرف کا فاصلہ کم ہو اس شخص کو اس بستی کے رہنے والوں کے حساب میں ڈال دو اور جب فاصلہ ناپا گیا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا ایک بالشت میز سے زیادہ قریب پایا گیا تو اس کی مقفرت کر دی گئی سبحان اللہ سبحان اللہ میرا کریم رب میرا رحیم رب میرا غفور رب شانوں والا رب عظمتوں اور رفتوں والا رب اگر چاہے اگر کسی کی بکشش کرنا چاہے تو ایک انگلی کے فاصلے پر ہی اس کی بکشش فرما دیتے ہیں سو ہمیشہ اپنی مقفرت اور بکشش کے لیے پر امید رہیں اور اللہ کے حضور مانگتے رہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث بھی متفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کا کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کو اس شخص کے توبہ کرنے پر اس شخص سے بھی زیادہ ہوشی ہوتی ہے جو جنگل میں اپنی سواری پر جائے اور وہاں سواری اس سے گم ہو جائے اور اسی سواری پر اس کے کھانے پینے کے چیزیں ہو وہ اس سواری کے ناملنے سے مایوس ہو کر ایک درخت کے پاس آئے اور اس کے سائے میں لیٹ جائے جس وقت وہ سواری سے مایوس ہو کر لیٹا ہو تو اچانک کہیں سے وہ سواری اس کے پاس آ کھڑی ہو وہ اس کی مہار پکڑ لیں پھر خوشی کی شدت سے یہ کہہ بیٹھیں اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں یعنی مشدت خوشی کی وجہ سے غلطی کر جائے اندازہ کیجئے کہ اللہ کریم کو کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بڑا گناہگار خطاکار اپنے گناہوں کو لے کر اور ندامت کے ساتھ اس کی حضور سچی توبہ کے لیے حاضر ہو جائے اللہ کریم اس رمضان ہمیں سچی توبہ کی توفیق مرحمت عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرتِ برعو بن عازی بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث بھی متفقن علیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس شخص کی خوشی کے متعلق کیا کہتے ہو جس کی اونٹنی کسی سنسان جنگل میں اپنی نکیل کی رسی کھینچتی ہوئی نکل جائے جس سرزمین میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو اور اس اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں لدی ہوں وہ شخص اس اونٹنی کو دھونڈ دھونڈ کر تھک جائے پھر وہ اونٹنی ایک درخت کے تنے کے پاس سے گزرے اور اس کی مہار اس تنے میں اٹک جائے اور اس شخص کو وہ اونٹنی اس تنے میں اٹکی ہوئی مل جائے ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ وہ بہت زیادہ خوش ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنی بندے کی توبہ پر اس شخص کی سواری کے ملنے کی بنسبت زیادہ خوش ہوتا ہے سبحان اللہ یہ تمام احادیث ہمارا حوصلہ بڑھا رہی ہیں ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہیں ہمیں راغب کر رہی ہیں کہ اگر ہم سے خطا ہو چکی ہیں غلطیاں ہو چکی ہیں جو کہ یقیناً ہو چکی ہیں مگر ہمیں سچی کی توبہ کی طرف اگر ہم بڑھیں تو اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کریں گے موٹیویٹ کر رہی ہیں موٹیویٹ کر رہی ہیں